آپ کا ہماری چینل پر سوگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملمانس یا عدک ماس یا پورشتم ماس کے لیے جی اس کا پورانی آدھار کیا ہے دیکھیں عدک ماس میں پرانوں میں بڑی ہی سندر گتہ سننے کو ملتی ہے یہ کتھا دیتی راج ہیرن کشپ کے وض سے چھکی گئی ہے پرانوں کے انسار دیتی راج ہیرن کشپ نئی گوار محمد جی کو اپنے کٹھور تب سے پسند کر لیا انسے امرتہ کا وردان مانگا چونکہ امرتہ کا وردان دینا نشد ہے اس لئے برہمہ جی نے اسے کوئی بھی انی ور مانگنے کو کہا تب ہیرن کشپ نے ور مانگا کہ اسے سمسار میں کوئی نر ناری پشو دیوتا کہ آسور مار نہ سکے وہ ورش کے بارہ مہینوں میں ملتیوں کو پرابت نہ ہو جب وہ مرے تو نہ دن کا سمیہ ہو نہ رات وہ نہ کسی استر سے مرے نہ کسی استر سے اسے نہ گھر میں مارا جا سکے نہ ہی پر سے باہر مارا جا سکے اس وردان کے ملتے ہیرن کشپ سویم کو عمر ماننے لگا اور اس نے خود کو بھگوان گوسیت کر دیا سمیہ آنے پر بھگوان ویشنو نے ادھک ماس میں نرسی امتار یعنی کی آدھا پروش اور آدھے شیر کے روپ میں پرکٹ ہو کر شام کے سمیہ دہری کے نیچے اپنے ناکھنوں سے ہرن کشپ کا سینہ چیر کر اسے ملتیوں کے دوار دیس دیا یہ اس کا پورنی کا دھار ہے تو دھنیواد آپ کا ہماری چینل پر سواغت ہے آپ ہماری چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنی کمنٹ بیجئے دھنیواد